بسم اللہ الرحمن الرحیم یا کنابدو یا کناستائن میں آج ساری اپنی پارٹی کو بلکہ اپنی قوم کو تحریک انصاف کے پچی سال ہونے پہ مبارک دیتا ہوں آج سے پچی سال پہلے ہم چند دیوانوں نے ہالیڈین لہور کے اندر اپنی پارٹی اناؤنس کی ہمارا مقصد کیا تھا پارٹی اناؤنس کرنے کا ہم سب یہ سمجھتے تھے کہ پاکستان کے اندر کرپشن ملک کو تباہ کر رہی ہے پہلی دفعہ ایک پارٹی کسی نے کرپشن کو ایک مین نیشنل ایجنرنہ پہ لے گیا ہے میں ایک پولٹیکل سائنس میں نے پڑھی تھی یونیورسٹی میں اس کے علاوہ میں نے برطانیہ میں پروفیشنل کرکٹ کھیلی تھی تو میں اس نتیجے میں بہت پہلے پہنچ چکا تھا کہ ایک قوم وسائل کی کمی کی وجہ سے تباہ نہیں ہوتی قوم کے اوپر آپ بمباری کر دیں اس کو جنگیں ہو جائیں اس سے بھی قوم نکلا جاتی ہے لیکن قوم کرپشن کی وجہ سے تباہ ہو جاتی ہے اور وہ کیوں ہوتی ہے وہ اس لیے ہوتی ہے اور کرپشن کس کی دو قسم کی کرپشن ایک تو نیچلیا سرکاری نوکر پٹواری تھانے دارے ایک تو یہ کرپشن کرتے ہیں لوگوں کو تنگ ہوتے ہیں ایسے لیکن جو کرپشن قوموں کو تباہ کرتی ہے وہ جب ملک حکمران پرائم منسٹر وزیر جب وہ کرپشن شروع کرتے ہیں وہ قوم مکروز ہو کے تباہ ہو جاتی ہے اور یہ ساری کہانی ہے اگر آپ جسے تیسری دنیا کہتے ہیں developing world کہتے ہیں آپ ایک ایک ملک میں چلے جائیں تو وہاں ان کے حکمران وہی کر رہے ہیں جو ہمارے حکمرانوں نے کیا اور تب کر رہے تھے جب میں نے یہ پارٹی بنائی ملک کا پیسہ چوری کر کے منی لانڈرنگ کر کے باہر لے کے جا رہے تھے تو تب میں نے فیصلہ کیا اپنے دوستوں کے ساتھ کہ ہم ایک پارٹی بنائیں گے جو جس کا نام ہم نے انصاف رکھا کیونکہ جب انصاف ہوتا ہے تو کرپشن ختم ہوتی ہے انصاف کا مطلب قانون کی بالا دستی قانون کی بالا دستی کا مطلب کہ کمزور اور طاقتور قانون کے سامنے ایک برابر اور اس کا مطلب جو طاقتور کرپٹ لوگ جو ملکوں کو تباہ کرتے ہیں جو ساری اس وقت ڈیولپنگ ورلڈ کو تباہ کر رہے ہیں ان کے طاقتور کرپ لوگ ان کو قانون کے نیچے لے کے ہیں یہ تھی ہماری آج سے پچیس سال پہلے وجہ میری طرح کے آدمی کو پولٹکس میں آنے کے لیے جس کو اللہ سب کچھ دے چکا تھا باقی پولٹیشنز کو تو پولٹکس سے پہلے کوئی کسی کو نہیں جانتا تھا میں تو سب پاکستان میں اس وقت بڑا نام تھا کامیاب انسان تھا ضرورت نہیں تھی پولٹکس کی اللہ نے دیا تھا سب کچھ میری ضروریات کے مطابق وہ سٹرگل چلی ہماری پندرہ سال دو الیکشن بیچ میں آئے پہلے الیکشن میں ایک سیٹ بھی نہیں دوسرے الیکشن میں ایک سیٹ یہ پندرہ سال ایک بڑی مشکل سٹرگل تھی جس میں میرے ساتھ کئی لوگ آئے کئی چلے گئے کئی ہار مان گئے کئی کئی جی ہمارا گھر میں مزاق اڑتا ہے ہم اور دیر نہیں رہ سکتے اور خاص طور پہ جب دوسرا الیکشن آ رہے دوزار دو میں تو چند لوگ رہ گئے میں کیوں میں اپنے نوجوانوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ کیوں میں نے کبھی ہار نہیں مانی دو وجہ تھی ایک یہ کہ میں نے کرکٹ کی گراؤنڈوں میں ایک چیزی کی تھی کہ جو جس کو ہار نہیں جو ہار نہیں مانتا اور آخری گیند تک لڑتا ہے اس کو ہار بھی ہرا نہیں سکتے اور یہ بھی میں نے سیکھا تھا کہ جب بھی دنیا میں میں کوئی کام کروں کیونکہ میں تب تک دو کام کر چکا تھا کرکٹ میں کامیاب ہو چکا تھا اور پھر شاکت خانم ہسپٹل بنا چکا تھا تو کامیاب انسان تب ہوتا ہے جب وہ جو کام کرنے کے لیے نکلے جو خواب دیکھے پھر کشتیاں جلا کے اس کی طرف جائے پھر کبھی واپس نہ جائے یعنی یا موت اور یا وہ کام ہوگا تب انسان کے اندر جو صلائی تھی ہیں جو اللہ نے اتنی طاقت دیا قوت دیا وہ تب باہر آتی ہیں جب آپ فیصلہ کر لیتے ہیں کہ یہ ایک کام آپ نے کر رہا ہے جو بھی مرضی ہو جائے اور پھر میرے سامنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تھی میں نے ان کی بڑی کلوز سٹیڈی کر چکا تھا قرآن ہمیں حکم دیتا ہے ان کی زندگی سے سیکھو ان کی زندگی کیا تھی کہ اللہ کا حبیب تیرہ سال انہوں نے جب اللہ کا پیغام لے کے نکلے تو تیرہ سال سب سے زندگی کے مشکل وقت سے وہ گزرے اور جان کو بھی خطرہ تھا بھوک سے بھی اللہ نے ان کو عزمایا تو میں نے یہ سوچا کہ ہم نے ہمارے لیے سبق ہے کہ جو سٹرگل ہے اس سے کبھی گھبرانا نہیں چاہیے کیونکہ اس کے بعد جو اگلے دس سال تھے ان دس سالوں کے اندر انہوں نے دنیا کی تاریخ بدل دی دنیا کی تاریخ میں کبھی اتنا بڑا انقلاب لیا ہے لیکن وہ پہلے تیرہ سال نے ان کی تیاری کروائی اس کے لیے اور پھر بھی جب وہ دس سال جو تھے جو انہوں نے دنیا کی تاریخ بدلی پہلے چار پانچ سال بہت مشکل گزرے ان کے امہ خطرے میں تھی کئی دفعہ بڑے برے حالات تھے امہ کے تو میں بھی جب سٹرگل کر رہا تھا تو میں ہی سوچ دا تھا کہ اگر وہ اللہ نے ہمیں دکھایا کہ اگر اپنے حبیب کو سٹرگل کرا سکتے ہیں تو ہم بھی کریں گے اس دوران میں پولیٹیشنز کو بڑے قریب سے دیکھا تو میری سوچ میں تین قسم کے پولیٹیشنز ہوتے ہیں جو سب سے برے پولیٹیشنز ہوتے ہیں جو پولیٹکس عوام کا نام لے کے اقتدار میں آکے پیسہ بناتے ہیں اپنا پیٹ پالتے ہیں کرپشن کرتے ہیں یہ ساری دنیا میں اس طرح کے پولیٹیشنز کو برا سمجھا جاتا ہے اس کے بعد کئی ایسے پولیٹیشنز ہوتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ اقتدار میں آکے ہم اپنا بھی فائدہ اٹھا لیں اور ہم لوگوں کا بھی فائدہ کروا دیں ایسے بھی زیادہ تر بلکہ زیادہ تر ایسے بھی پولیٹیشن ہوتے ہیں اور پھر وہ جو بہت کم ہوتے ہیں جو پولیٹکس کو عبادت سمجھتے ہیں اور سب سے بڑی مثال سرکار مدینہ کی ہے کیونکہ انہوں نے تو ذات کے لیے کچھ کیا ہی نہیں وہ اسی جدر آئے اسی مسجد نبی میں رائے جب بیت الوان میں پیسہ بھی آ رہا تھا انہوں نے اس کی کوئی اپنی ذات کی نہیں سوچی پھر ہمارا یہ پندرہ سال تک پہلا فیض رہا میں ہمیشہ سمجھتا تھا کہ میں تب دوسرے فیض میں جاؤں گا یعنی کہ الیکشن جیتنے کے فیض میں جاؤں گا جب عوام میرے ساتھ آئے گی اور وہ میاں والی کا موڈل تھا میں میاں والی میں جب پولیٹکس دوزار دو میں آیا تو صرف بچے میرے ساتھ تھے اور تھوڑے سے نوجوان آہستہ آہستہ نوجوان علاقے کے سارے میرے ساتھ آگئے اور نوجوانوں کو دیکھ کے پھر آہستہ آہستہ جو سیاسی شخصیت تھی وہ میرے ساتھ آنی شروع ہی یہی موڈل ہوا جبکہ تیس اکٹوبر دوزار گیارہ میں ہم نے منارے پاکستان میں پہلی دفعہ لاہور کے لوگ ملے لیے نکلے اس سے پہلے میں کوشش کرتا تھا لاہور کے لوگ نہیں نکلتے تھے تیس اکٹوبر کو منارے پاکستان میں لوگ نکلے اور اس کے بعد سارا جو پلٹیکل سرکلز تھے جو الیکٹبلز تھے ان ساروں نے دیکھا کہ ووٹ بینک آ گیا تو وہ آنا شروع ہو گیا پھر پارٹی بننی شروع ہوئی دوزار تیرہ کے الیکشن میں ہم پختون خواہ میں ماری گورنمنٹ بنی لیکن بڑی دھانلی کی گئی اس دھانلی کے بعد میں نے کہا چار ہلکے صرف کھول دو تاکہ اگلا الیکشن ٹھیک ہو اس کے لیے ہمیں ایک سو چھبیس دین کا ہم نے دھرنا کیا پور امن تھا ڈی چوک پہ ہم نے اور اس دھرنے کے دوران اور پارٹی بڑی ہمیں موقع ملا اپنی پیغام لوگوں تک پچانے کا لیکن بدقصپتی سے کوئی ایکشن نہیں لیا گیا کہ الیکشن الیکشن ریفارمز کا میں آج آپ کو کہنا چاہتا ہوں اپنی قوم کو کہ انشاءاللہ جو اب ہم الیکشن جو نئی چیزیں ٹیکنالوجی کا استعمال کر رہے ہیں الیکٹرونک ووٹنگ مشینز کو اب لے کے آ رہے ہیں جو ہم نے ازمار لی ہیں دنیا میں ٹیسٹڈ ہیں اس کے ساتھ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ پاکستان میں الیکشن کبھی جو بھی الیکشن جیتے گا اس کو سارے کہیں گے جیتا ہے اور جو ہارے گا وہ مان جائے گا ہار جب میں کرکٹ شروع کی تو اپنے امپائر ہوتے تھے ملک اپنے امپائر کھڑے کرتے تھے اور جو زیادہ تا ٹیمیں ہارتی تھی وہ کہہ دیتی جی ہمیں امپائروں نے ہرا دیا میں نے کیمپین کی نیوٹرل امپائرز کی اور آج نیوٹرل امپائرز کی وجہ سے اور ٹکنالوجی کی وجہ سے جو جیتا ہے وہ سارے تسلیم کرتے ہیں وہ جیتا ہے اور جو ہارتا ہے وہ مانتا ہے انشاءاللہ یہی پاکستان میں ٹکنالوجی کی وجہ سے اب اگلاس یہ سسٹم ہم لے کے آ رہے ہیں اس کے بعد دوزار اٹھارہ میں ہماری پارٹی جیتے آتی ہے پھر سب سے مشکل فیز شروع ہوتا ہے میری سٹرگل کا یہ میری زندگی کا آخری اور سب سے مشکل فیز ہے جو بھی میں نے زندگی میں سیکھا وہ اگر میں نہ اس ٹرگل سے گزرا ہوتا میں یہ دھائی سال نہ گزار سکتا کیونکہ کبھی بھی کسی کو ایسی حکومت نہیں ملی ملک بینکرپٹ سب سے بڑے خسارے اندرونی اور بیرونی یعنی ریکارڈ خسارے اور وہ آپ صرف جو سٹیٹسٹکس دیکھ لیں آپ کے سامنے آ جائے گا کبھی پاکستان کو اتنا مکروز نہیں تھا چار گناہ دس دس سالوں میں پاکستان کا کرزے بڑے چار گناہ پچھلی دو پارٹیز کی وجہ سے اور اس کی وجہ سے جو کرزے بڑے اس کی وجہ سے پھر جو ہمیں کرزوں کی قسطیں سود دینا پڑا تو اس طرح کی حکومت کبھی کسی کو نہیں ملی اور پھر ہمارے جو فورن ایکسچینج ریزرزرز وہ ختم ہو چکے تھے اور سب سے بڑا جو کرنٹ اکاؤنٹ جو سب سے بڑا پاکستانی تاریخ بی سرب ڈالر تو اس کی وجہ سے بڑی مشکل سے ملک بچا ڈیفورٹ سے ہمارے پاس پیسے ہی نہیں تھے کرزوں کی قسطیں واپس کرنے کی اور جو ہماری کمیٹ پنٹس تھی باہر اور ڈیفورٹ کر جاتا تو آج روپیہ جو ڈیٹھ سو روپیہ پہ یا ایک سو چوون کے قریب ہے اس نے دو سو دھائی سو تین سو کدھر پہنچ رہا تھا ہم نہیں کہہ سکتے کیونکہ سارا فلوز بند ہو جانے تھے بھار کے لہٰذا وہ بڑا مشکل وقت تھا جس میں ہماری سعودی ریبیا یو اے اور چینہ نے ہماری مدد کی اگر وہ بھی نہ مدد کر دے تب بھی ہم ڈیفورٹ کر جائیں اللہ کا شکر ہے اب میں آتا ہوں کہ جو مجھے فخر ہے یہ دھائی سال کی سٹرگل میں کدھر ہے پاکستان جو ہمارا بیرونی ملک دس پہ جا رہا ہے یہ بہت بڑا میری حکومت کی کامیابی ہے اس کا مطلب کہ کیونکہ ہمارا اب وہ کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس میں ہے اس کا مطلب ہمارے ریزروز بڑھ رہے ہیں اس کا مطلب ہمارا روپیہ مضبوط ہوتا جا رہا ہے لوگوں کو کانفیڈنس آ رہا ہے ایکانومی میں اس کی وجہ سے آج پاکستان کے اندر اللہ کا شکر ہے کانفیڈنس ایکانومی کی وجہ سے وہ شو کرتا ہے ہماری جو سٹاک مارکٹ اس نے بھی بڑا زبردست پرفارم کی ہے اور جو ہمارے شعبے آگے بڑھ رہے ہیں تیزی سے کنسٹرکشن سیکٹر سب سے تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ سیمنٹ کی سیلز ہوئی ہیں اس کا مطلب ایکٹیوٹی بزنس ایکٹیوٹی چل پڑی ہے اور اللہ کرے ہمیں کرونا سے یہ ہم جو تیسرا ویو ہے اسے ہم ٹھیک طرح ہمارا ملک آپ سب ہمارے ساتھ مل کے اس کے اتیاد کر لیں تو جس طرح ہم اب جا رہے ہیں آپ پاکستان آگے بڑھ رہا ہے ہماری لارج سکیل منیوفیکچرنگ آگے بڑھ رہی ہے ہماری جو گاڑیوں کی سیلز ہیں ہماری اس وقت جو ہمارے کسان ہیں ہمارے کسانوں کے پاس سب سے زیادہ خوشحالی آئی ہے ہمارے دور کے اندر ان کو پہلی تفعہ ہم نے گنے کی قیمت صحیح دلوائی ہے ریکارڈ ان کو گنے کی قیمت ملی ہے ان کو گندم کی قیمت سب سے زیادہ ملی ہے آج دہات کے اندر پہلی دفعہ ہمارا کسان خوشحال ہے لیکن آگے ہم نے کیا کرنا ہے آگے اب ہم نے کیونکہ یہ کرزوں کا پوجھ پڑا ہوئے ملک نے نکلنا کیسے ملک نے نکلنا ہے ویلتھ کریشن سے دولت کے اندر اضافہ کرنا ہے وہ کیسے کرنا ہے سب سے پہلے ہم دو شہر نئے بنا رہے ہیں ایک لہور کے اندر اور ابھی کوشش کر رہے ہیں سندھ گورمنٹ کے ساتھ ملے ایک بندل آئیلنڈ اور پھر ایک لہور کے اندر یہ ایک سنٹرل بزنس ڈسٹرکٹ بنا رہے ہیں اس سب سے گورمنٹ پیسہ خرچ کیے بغیر پرائیوٹ سیکٹر پبلک پرائیوٹ پارٹنشپ سے دولت میں اضافہ ہوگا اربو اربو روپے کا اضافہ ہوگا جس سے جس سے کنسٹرکشن انڈسٹری بھی اٹھے گی جیسے لوگوں کو روزگار ملے گا اور اس کے علاوہ ہم انڈسٹری کو خاص انسینٹیوز دے رہے ہیں سمال اور میڈیوم انڈسٹری کو انسینٹیوز دے رہے ہیں اور یہ پچاس سال کے بعد وہ انسینٹیوز دے رہے ہیں اپنی انڈسٹری کو تاکہ ہماری انڈسٹری اٹھے دولت میں اضافہ ہو پھر ہم اپنے اگری کلچر سیکٹر کے اندر اپنے کسانوں کے اندر کل میں انشاءاللہ کسان کارڈ لانچ کر رہا ہوں کہ کیسے ہم اپنے کسانوں کو اٹھانا ہے ان کی پروڈکٹیوٹی انکریز کر دی ہے اور انشاءاللہ پورا آپ کے سامنے ایک اگری کلچر میں تاکہ ادھر بھی دولت میں اضافہ ہو تاکہ ملک آگے بڑھے پھر ٹورزم ٹورزم کے اندر اگر ہم صرف ٹورزم کو ہم صحیح طرح لگا دیں اتنا پاکستان میں پوٹینچل ہے اس سے ہی ہم اپنے کرزیں واپس کر دیں گے پھر ہمارا بلینٹری سنامی ہے ٹین بلینٹری سنامی یہ آگلے آنے والی نسلوں کے لیے بلکل ملک میں جو موسم کی تبدیلی سے ہمیں خطرہ ہے وہ ایک پورے ملک پہلی دفعہ ایک ملک محالیات کے اوپر زور لگا رہا ہے اور دو بڑی ڈیمز بنا رہے ہیں پچاس سال کے بعد پاکستان میں بڑی ڈیمز بننی شروع ہو گئی ہیں ان سے پانی سٹور ہوگا اس کا مطلب کہ ہمارے پاس زیادہ پانی ہوگا کسانوں کے لیے جو اصل آخر میں میں آپ کہنا چاہتا ہوں مدینہ کی ریاست کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تین چیزیں کی تھی ایک اپنی انہوں نے اپنے کیریکٹر سے ایک ساری قوم کی اخلاقیات اٹھا دی تھی دوسرا انہوں نے قانون کی بالا دستی قائم کی تھی انہوں نے کہا تھا کہ بڑی قومیں تمہارے سے پہلے تباہ ہوئیں جدر طاقتور اور کمزور کے لیے جو میں نے شروع میں بات کی تھی جدر طاقتور کے لیے ایک قانون اور کمزور کے لیے وہ قوم تباہ ہو جاتی ہے یعنی جدر قانون کی بالا دستی نہیں ہوتی اور انہوں نے کہا میری بیٹی بھی اگر جن کرے گی اس کو سزا ملے گی اور پھر تیسری چیز انہوں نے فلائی ریاست بنائی تھی کہ سب سے پہلے ایک ریاست نے اپنے کمزور طبقے کی ذمہ داری نہیں دی آج ہم نے فلائی ریاست کے لیے وہ کام کیا جو کبھی کسی پاکستان کی حکومت نے نہیں کیا سب سے پہلے جو میں فخر ہے اپنے دو صوبوں کے اندر ہم ہیلتھ کاٹ لے کے آئیں ہیلتھ انشورنس ہر غریب آدمی کے پاس پنجاب میں سال کے اند تک پختون خانے ابھی ہر فیملی کے لیے ایک ہیلتھ انشورنس آگئی ہے کسی بھی گورنمنٹ ہسپٹل میں اپنا علاج کروا سکتے ہیں یہ انشاءاللہ ایک پورا ہیلتھ سسٹم ہے کیونکہ پرائیوٹ سیکٹر آئے گا ہیلتھ میں چھوٹے چھوٹے شہروں میں ہسپٹل بنائیں گے وہ کیونکہ ہیلتھ کارڈ کی وجہ سے کوئی بھی ہسپٹالوں میں جا سکتا ہے اور پھر آپ اس میں مقابلہ ہوگا اگر کوئی ہسپٹل صحیح علاج نہیں کر رہا تو وہ ہے ہیلتھ کارڈ ادھر استعمال کریں گے جہتر اچھا علاج ہو رہا ہے تو اس سے پورا سسٹم انشاءاللہ بدل جائے گا ہم نے پناہ گا ہے بنائیں جس کا مجھے بڑا فخر ہے اور یہ انشاءاللہ ہر جگہ جہتر مزدور جاتے ہیں ادھر ہم بنائیں گے تاکہ وہ رات بزار سکے ان کے پیسے بچیں وہ سارے اپنے بیوی بچوں کو پیسے بیجیں ان کو مفت کھانا ملے رہنا ملے یہ ہم نے شروع کیا ہے ابھی ایک اور ہم ٹرک سب سارے پاکستان میں جائیں گے ان علاقوں میں جدر غریب علاقے ہیں ان علاقے تاکہ کوئی بھوک نہ ہو کسی کوئی بھوکا نہ سوئے جو ہاؤزنگ ہے پہلی دفعہ پاکستان میں اب ہم کمزور طبقے کے لیے گھر بنا رہے ہیں اور یہ کبھی پاکستان میں پہلے نہیں ہوا کیونکہ پاکستان میں وہ سسٹم ہی نہیں تھا موکیج فنائنسنگ ہی نہیں تھی بینکرزیں ہی نہیں دیتے تھے وہ ہم نے قانون چینج کیا بینکوں کے ساتھ بیٹھ کے انشاءاللہ اب وہ طبقہ جو کبھی پیسے دے کے گھر نہیں دے سکتا تھا اس کی اب مدد گئی لیکن آخر میں جو سب سے بڑا اس وقت جنگ بیٹل فور دو سول آف پاکستان ملک کے مستقبل کی جنگ لڑی جاری ہے وہ قانون کی بالا دستی کی ہے جو بڑے بڑے مافیاز ہیں جو سیاسی مافیاز ہیں جو وہ لوگ جو کارٹلز بیٹھے ہوئے ہیں جو مل کے پیسے بڑھاتے ہیں لوگوں کو یہ چیزیں مہنگی کرتے ہیں یہ سب اکٹھے ہیں ہر وہ جو کہ کرپٹ سسٹم سے فائدہ اٹھا رہا تھا وہ ہمارے خلاف اس کو کھڑا ہوا ہے یہ ہے اب جو جنگ ہم لڑ رہے ہیں یہ جنگ جس وقت ہم جیتیں گے اور انشاءاللہ جیتیں گے یہ آپ سمجھ لیں کہ اللہ نے جو نعمتیں اس ملک کو دیئے ہیں شاید ہی کسی ملک کو دیئے ہیں وہ نعمتیں تب یہ ملک کی نعمتوں کا تب فائدہ اٹھائے گا جب اس ملک میں انصاف ہوگا خوشحالی ملک میں تب آتی ہے جس ملک میں انصاف ہوتا ہے آپ دنیا کے نقشہ دیکھ لیں جو سب سے خوشحال ملک ہیں ادھر سب سے زیادہ قانون کی بالا دستی ہے جو سب سے غریب ملک ہیں ادھر قانون نہیں ہے انصاف نہیں ہے اور جب مدینہ کی ریاست میں سب سے پہلے قانون کی بالا دستی آئی تھی پھر خوشحالی آئی تھی اور انشاءاللہ وہی پاکستان میں ہوگا پاکستان زندہ بات